اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو میزمان محمد شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلام اکزون آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل ایکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو آج کا جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے تمام اب آپ سے میں گزارش کروں گا اس کو غور سے سنیں ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چونکہ میں اکثر آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو لائک کرو یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو شیئر کرو یہ نہیں کہتا ہے اس کے کومنٹ کرو چونکہ میرا یہ نظریہ چینل بنانے کا کوئی اور نہیں ہے محض یہ ہے کہ دین کی جو تعلیم ہے یہ دور دراز تک لوگ تک پہنچے جہاں جہاں تک پہنچے میرے لیے بھی باعث نجات بنیں آپ کے لیے بھی باعث نجات بنیں اس کے کوئی اور غرض و غائط نہیں ہے تو یہ شیئر کا جو لفظ ہے اس لیے میں استعمال کرتا ہوں کہ آپ دوستوں تاکہ یہ نیکی کی بات پہنچائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرمایا کہ بلیو انی ولیو آیا میری طرف سے اگر تو میں کوئی ایک آیت بھی یاد ہے جو تم نے مجھ سے سنی ہے یا میری کو حدیث سنی ہے اس کو آگے پہنچاؤ تو یہ نیکی کا پیغام آگے شیئر کرنا جو ہے وہ باعث سواب ہے آج کا جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے آپ بھی سنیے آپ نے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا اور پوری ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سوال یہ ہے کہ نمازوں کی مسنون قرات بتا دیں ہمارے ہاں اکثر دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ فرضوں کی جو قرات ہے وہ کیا کرنی ہے واجب جو نماز ہے اس کی قرات کس طرح کرنی ہے سنت موقعہ میں کون سی صورت پڑھنی ہے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے اس کے بعد سنت غیر موقعہ کی قرات مسنونہ کیا ہے نفل کس طرح پڑھنے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ یہ ساری چیزیں سمات کریں اور توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ دوسروں کو بتانے والے بڑھ جائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرض نماز کی جیسے فجر کی نماز ہے اسے ہم آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فرض کی بات کرتے ہیں نماز فجر میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو فجر کی جو نماز ہے فرض کی اس میں سب سے پہلے ہم اللہ اکبر جو ہے وہ کہہ کر ہاتھ باندھ کے سبحانہ کلہ پڑھیں گے سبحانہ کلہ پڑھنے کے بعد ہم آعوذب اللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم سورہ فاتح کی تلاوت کریں گے سورہ فاتح کی تلاوت کے بعد ہم کوئی سی بھی چھوٹی تین آیات تلاوت کریں گے یا کوئی چھوٹی سورت جو ہے ہم کو آتی ہے ہم اس کو تلاوت کریں گے اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور سجدہ کریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت کی جو قرات ہے اس کا آغاز کریں گے سورہ فاتح سے بعض لوگ اس میں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مستحاب ہے اگر کوئی پڑھ لیتا بہت اچھی بات اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ہے تو ہم اس کا آغاز کریں گے سورہ فاتح سے سورہ فاتح پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ کوئی چھوٹی جو ہے وہ سورت پڑھیں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے تو یہ آپ کے فجر کے جو فرض ہیں ان کی قرات جو مسنون ہے وہ آپ نے سن لی اس کے بعد آگے زہر کی نماز ہے زہر کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ آعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر سورہ فاتح پڑھیں گے اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی دوسری رکعت کا جب آغاز کریں گے آپ چاہیں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتح پڑھیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں اس کے بعد آپ نے رکوع سجدہ کرنا ہے تو آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے تو تشہد میں صرف آپ نے اتہیات پڑھنی ہے یعنی تشہد پڑھنا قادہ اولہ میں اس کے بعد دروش شیف نہیں پڑھنا پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے اور تیسری رکعت کا جو آغاز ہے وہ ہم کریں گے سورہ فاتحہ سے یعنی فرض کی جو تیسری رکعت کا آغاز ہے وہ ہم کریں سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے رکوع سجدہ کریں گے ہماری تیسری رکعت بھی مکمل ہو گئی پھر چوتھی رکعت میں الحمد الشریف پڑھیں گے سورہ فاتحہ پھر رکوع سجدہ کریں گے تو یہ ہماری چوتھی رکعت بھی مکمل ہو گئی اب آئیں اثر کی نماز کی طرف تو اس کی بھی یہی روٹین ہے پھر آگے مغرب کی طرف تو مغرب میں بھی ہم پہلی رکعت میں ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورت اور رکوع سجدہ پھر دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے تو اس میں الحمدہ شریف کوئی صورت ملائیں گے پھر پہلا قعدہ کریں گے اس میں ہم اتحیات پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیزی رکعت میں صرف الحمدہ شریف پڑھیں گے یعنی سورہ فاتحہ اور ہم اس کے بعد تشہد دوار دوسری پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اب عشاء کی جو فرض ہیں اس کی قرات بھی اسی طرح ہی کرنی ہے جس طرح آپ نے زہر کی نماز کی قرات کے بارے میں سنا ہے یہ ہے فرض نماز کی قرات کہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت میں کس طرح قرات کرنی ہے اب آجائیے واجب کی طرف تو واجب ہیں جیسے وطر تو وطر کی جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کہ ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں تو اس کے بعد ہم نے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ پھر عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں گے رکوع سجدہ کریں گے پھر دوسری رکعت کا آغاز ہم بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی چھوٹی صورت پڑھ کے ہم رکوع سجدہ کریں گے تشہد میں میٹھیں گے قادہ علاہ میں صرف اتحہیات پڑھیں گے اتحہیات پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ حمد الشریف ہم پڑھیں گے اور کوئی صورت ملائیں گے صور اخلاص یا کوئی بھی صورت پھر ہم تکبیر کہا کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ حبہ کہا کے پھر باندھ لیں گے دعائے قنود پڑھیں گے دعائے قنود پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ تشہد اور درود اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے پھر ہم سلام پھیر لیں گے یہ ہو گئی واجب نماز کی قرآت اب آئیے سنتِ موقدہ کی طرف جیسے زہر کی پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں یا مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں جو ہے وہ موقدہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی شاہ کے بعد جو ہم سنتِ موقدہ پڑھتے ہیں دو اب ان کی جو قرآت ہے وہ کس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں سنا پڑھنی ہیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھنی ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا کوئی چھوٹی صورت پڑھ کے ہم رکوع سجدہ کریں گے پہلی رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت ہم آغاز کریں گے بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف سے الحمد شریف پڑھیں گے اس کے بعد ہم کوئی چھوٹی صورت ملائیں گے اور اس کے بعد ہم رکوع کریں گے سجدہ کریں گے اگر آپ چار رکعتیں پڑھ رہے ہیں سنت موقدہ کی تو اتہ یاد صرف پڑھنی ہے تشاہد پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر الحمد شریف پوری پڑھیں اور پھر صورت ملائیں یعنی تیسری رکعت میں بھی آپ نے صورت ملانی ہے رکوع سجدہ کرنا ہے پھر چوتھی رکعت پڑھنی ہے چوتھی رکعت میں بھی آپ نے جو ہے وہ سیم تیسری کی طرح یعنی الحمد شریف کے بعد صورت ملانی ہے اور پھر رکوع سجدہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اتہیات دروشی فر دعا پڑھ کے سلام پھر لینا ہے یعنی سنت موقدہ میں ہر رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد کوئی چھوٹی صورت ملا کے پھر آپ نے اس کی قرار مقمل کرنی ہے اب آئیے سنت غیر موقدہ کی طرف جیسے اثر کی سنتیں ہیں یعنی شاہ سے پہلے ہم چار سنتیں پڑھتے ہیں یہ سنتیں موقدہ ہیں یہ نفل کی صورت ہوتی ہے یہ نفلی نماز ہی ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس میں تھوٹی سی قرار مختلف ہے اس میں ہم اللہ وقت پر کہا کہ ہاتھ باندھیں گے سنا پڑھیں گے عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے چھوٹی صورت ملائیں گے رکوع سجدہ کر کے پہلی آیت ہماری رکعہ مکمل ہو جائیں گے دوسری رکعہ جو ہے الحمدشی پڑھیں گے اور کوئی صورت ملائیں گے پھر ہم بیٹھ جائیں گے عطاہیات پڑھیں گے اب سنت موقدہ میں ہم نے صرف عطاہیات پڑھی اور کھڑے ہو گئے لیکن اس میں ہم عطاہیات بھی پڑھیں گے دروش شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے صرف یومہ یکم الحساب تک پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے الحمدشی سے سٹارٹ نہیں لینا بلکہ آپ نے سبحانہ کللہ سے سٹارٹ لینا ہے سبحانہ کللہ پڑھیں گے عوضب اللہ اور بسم اللہ پڑھ کے آپ صورت فاتح پڑھئے اور کوئی چھوٹی صورت ملائیے اور تیسری رکعت آپ نے مکمل کیجئے اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح آپ نے مکمل کرنا ہے تو یہ کیر موقدہ سنتوں کی کراہت ہے عمومی طور پر لوگ جہاں وہ پوچھتے نہیں ہیں اور شرم حسوس کرتے ہیں یہ ایک اور سے ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اس کے کراہت کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئے کومنٹس باکس میں آپ اس سوال کو ضرور پوچھے گا آپ کا جواب دیا جائے گا یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں ورس اپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لئے اپنے میزبان کو اجازے دیجئے اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو